بیویشنہ میں آج کس طرح بنی تھی اسامہ بن لادن کو مارنے کی یوڈنہ ابھی وعدن سویکار کریے ریخان فضل کا مائی دو ہزار نو میں سچویشن روم کی بیٹھک جیسے ہی ختم ہوئی راشپتی اوبامہ اپنے کچھ سلاکاروں کو جن میں وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف رام ایمینویل سی آئی اے کے ندیشت لیون پینیٹا اور اپ راشتری سورکشاہ سلاکار ٹوم ڈونینن شامل تھے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں لے آئے اور دروازہ اندر سے بند کر اوبامہ نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی تلاش کو سب سے ادھک پراتمکتہ دی جائے اور ہر تیس دن پر اس عبیان کی پرگتی ریپورٹ ان کی میس پر پہنچائی جائے براک اوبامہ اپنی آدم کتھا اپ پرومیس لینڈ میں لکھتے ہیں نائن الیون کی نوی برسی سے ایک دن پہلے سی آئی اے کے ندیشت لیون پینیٹا اور ان کے نمبر دو مائک مورل نے مجھ سے ملنے کے لیے سمع مانگا لیون نے کہا مسٹر پریسیڈنٹ اسامہ بن لادن کے بارے میں ہمیں ابھی بہت شروعاتی سراغ ملے ہیں ہمارے جاسوسوں نے ابو احمد القویتی نام کے ایک شخص کو ڈھون نکالا ہے جو القاعدہ کے لیے سندیش واحق کا کام کرتا ہے اور اس کے اسامہ بن لادن سے نستی کی سممند ہے ہمارے جاسوسوں نے ان کے فون اور روز کی گتویدیوں پر نظر رکھی ہے اور وہ ہمیں پاکستان میں اسلام آباد سے 35 کلومیٹر دور ایبٹ آباد شہر کے باہری علاقے کے ایک بڑے آہاتے تک لے گئے دو مہینے بعد 14 دسمبر 2009 کو لیون اور مائک کی جوڑی ایک بار پھر براک اوباما سے ملنے پہنچی اس پار ان کے ساتھ سی آئیے کے ایک افسر اور ایک وشلے شک بھی تھے یہ افسر سی آئیے کے کاؤنٹر ٹیرریزم سینٹر اور بن لادن ابھیان کے پرموک تھے جنوں کی جانکاری دی جن کے ذریعے وہ ایبٹ آباد کے اس آہاتے تک پہنچے تھے سی آئیے کے پور ندیشک لیون پنیٹا نے اپنی آدم قطعہ وردی فائٹس میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے یہ آہاتہ آس پاس کے پلوٹس میں سب سے بڑا تھا بگل والے پلوٹس سے آٹھ گناہ بڑا اس کے مالک ابراہیم اور ان کے بھائی تھے ان کی مالی حالت اتنی نہیں تھی کہ وہ ایک کروڑ روپے مولے کی اس پروپٹی کے مالک ہو سکتے تھے آس چرے جنگ بات یہ تھی کہ مالک ہوتے ہوئے بھی ابراہیم بھون کے مکہ حصے میں نہ رہ کر آہاتے کے اندر ہی گیسٹ ہاؤز میں رہ رہے تھے اس بھون میں تین منزلیں تھی اوپر کی منزل میں ایک بالکنی تھی لیکن اس بالکنی کو ایک دیوار سے کور کیا گیا تھا بالکنی کے سامنے دیوار کون کھڑی کرتا ہے اس گھر میں نہ تو کوئی انٹرنیٹ کنیکشن تھا اور نہ ہی کوئی لینڈ لائن فون ہماری نگرانی سے پتا چلا تھا کہ کبھی کبھی ایک شخص گھر سے باہر نکل کر آہاتے کے اندر ہی تیز تیز قدموں سے چلا کرتا تھا ہم نے اس کو دپیسر کا نام دیا تھا اس گھر کے باہر کورا اٹھانے والے لوگ آتے تھے لیکن گھر کے لوگ اپنا کورا کورے والے کو نہ دے کر آہاتے کے اندر ہی جلایا تھا سیائیے کے جاسوسوں کا ماننا تھا کہ دپیسر اسامہ بن لادن ہو سکتا تھا اوباما لکھتے ہیں ہمارے پاس دو وکلب تھے پہلا وکلب تھا کہ آہاتے کو ہوائی حملے سے برباد کر دیا جائے اس کا پہلا فائدہ یہ تھا کہ پاکستان کی دھرتی پر کسی امریکی کے مارے جانے کا جوکم بلکل نہیں سارجنک روپ سے ہم یہ کھنڈن بھی کر سکتے تھے کہ اس حملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر آہاتے کو برباد کرنے میں ہم سفل ہو بھی گئے تو یہ کیسے سنشت ہوگا کہ اس کے اندر لادن موجود تھے اور اگر القاعدہ نے اس کا کھنڈن کر دیا تو ہم کیسے صد کریں گے کہ لادن مارے گئے ہیں دوسرے اس خطرے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آہاتے کے علاوہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی مارے جا سکتے تھے میں نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے وائس چیئرمن ہوس کاٹ رائٹ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس عبیان کی عنومتی نہیں دے سکتا جہاں تیس چالیس لوگوں کے مارے جانے کی سنبھاب نہ ہو جبکہ یہ بھی سو فیصدی تین نہ ہو کہ اسامہ اس آہاتے کے اندر رہ رہے ہیں اوباما آگے لکھتے ہیں ہمارے پاس دوسرا وقلب تھا کہ میں وشیش آپس مشن کی عنومتی دوں جس میں چنے ہوئے سینک ہیلیکاپٹر سے پاکستان کے اندر پرویش کر آہاتے پر اتنی تیزی سے حملہ کریں یہ پاکستانی پولیس یا سینہ کو پرٹکریہ دینے کا موقع ہی نہ ملوائے اوپر سے لیے گئے چھتروں کے آدھار پر سی آئی اے نے ایبٹ آباد آہاتے کا تھری ڈائمینشنل پرٹی روک بنوایا اور وائس ایڈمیرل میک کریون نے راشپتی اوباما کو اس حملے کے بارے میں بریف کیا تہہوا کی سیلز کے چنندہ سینک افغانستان میں جلال آباد سے ایک یا دو ہیلیکاپٹرز میں رات کے اندھیرے میں اڑان بھر کر پاکستان میں لکش کے آہاتے میں لینڈ کریں گے انتیز مارچ کو بلائی گئی بیٹھک میں اوباما نے میکٹرون سے سوال پوچھا کہ اگر پاکستانی لڑاکو ویمانوں نے ہمارے ہیلیکاپٹرز کو گھستے یا نکلتے سمیں انٹرسپٹ کیا ہمارا کیا روک ہوگا اگر بن لادن آہاتے میں کسی سیف روم میں چھپے ہوئے ہوں اور ہماری ٹیم کو انہیں ڈھونڈنے میں نردھارت سمیں سے ادھک وقت لگ گیا تو ہم کیا کریں گے اگر حملے کے دوران پاکستانی بلو نے آہاتے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو ہم اس سے کیسے نپٹیں گے اوباما لکھتے ہیں ایڈمیرل میکرون نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی یہ یوجنا اس آدھار پر بنائی گئی ہے کہ وہ پاکستانی سینبلوں سے الہچنے سے بچیں گے اور اگر پاکستانیوں نے ہمیں گھیر بھی لیا تو ہمارے سیلز آہاتے کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے اور اس بیچ ہمارے راجنائک ان کے وہاں سے سرکشت باہر نکلنے کے لیے پاکستانی سرکار سے بات شروع کر دیں گے اوباما کے نستی کی لوگوں میں لیون پینیٹا جان برنن اور مائک ملن نے ریٹ کا سمرتن کیا ہلیری کلنٹن کی چنتہ تھی کہ اس سے امریکہ اور پاکستان کے سمند خراب ہو جائیں گے انہیں اس بات کا بھی ڈر تھا کہ امریکی سیلز کا پاکستانی سینہ سے نہ آمنہ سامنا ہو جائیں رکشہ منتری رابرٹ گیٹس نے ریٹ کا ویروت کیا ان کا ترک تھا کہ اپریل انیس سو اسی میں ایران میں تریپن امریکی بندکوں کو اسی طرح چھوڑوانے کا پریاس وفل ہوئا اور امریکہ کی کافی کرکری ہوئی تھی اس ابھیان میں امریکہ کا ایک ہیلیک آپٹر درگھٹنا گرست ہو گیا تھا اور اس کے آٹھ سے نکمارے گئے تھے اور شاید اس کی وجہ سے ہی جمی کاٹر راشپتی کا چناؤ ہار گئے تھے اٹھائیس اپریل کی رات تو اوباما اپنی بیٹیوں کو سولانے کے بعد ٹریٹی روم میں آرام کرنے چلے گئے اور ٹیلیوجین پر باسکٹ بال کا میچ دیکھنے لگے اگلے دن اوباما کو الاباما میں ٹوسالوسہ میں توفان سے ہوئی بربادی کا نریق شن کرنے جانا تھا اور شام کو انہیں میامی میں بھاشن دینا تھا بیچ میں انہیں مشل اور اپنی بیٹیوں کو سپیس شٹل انڈیور کا پرکشیپن دکھانے لے جانا تھا جانے سے پہلے اوباما نے ٹوم ڈانی لن ڈینیس میکڈانو بل ڈیلی اور جان برنن کو ای میل بھیجا کہ وہ ان سے ڈیپلومیٹک سواگت ککش میں ملے اوباما لکھتے ہیں میرا پریوار ساؤتھ لان کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میرین ون ہیلیکاپٹر اڑان بھرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا ہیلیکاپٹر کے انجن اور ساشا اور مالیا کی چوہلبازی کے شور کے بیچ میں نے ایپٹا بارٹ مشن کے لیے اپنی رضا مندی دے دی دو ماہی دو ہدار گیارہ کی صبح وائٹ ہاؤس کے آپریٹر کے جگانے سے پہلے ہی اوباما کی آنکھ کھل گئی انہوں نے تیہ کیا کہ وہ ماروین نکلسن کے ساتھ تھوڑی دیر گولف کھیلیں گے جیسا کہ وہ اکثر رویوار کو کیا کرتے تھے اوباما لکھتے ہیں وائٹ ہاؤس لوٹنے کے بعد میں اوول آفیس میں کچھ کاغسات دیکھ رہا تھا لیکن میرا دھیان ہی کینڈرٹ نہیں ہو پا رہا تھا تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے صحیح یوگیوں ریگی لوف، ماروین نکلسن اور پیٹ راؤس کو اوول کے ڈائننگ روم میں پلا لیا اور ہم لوگ سپیٹس کھیلنے لگے پوروی سمیہ کے ٹھیک دو بجے دو بلیک ہاؤک ہیلیکاپٹرز نے جلال آباد ہوای ٹھکانے سے ایپٹ آباد آہاتے کے لیے اڑا رہا تھا اس میں سیل دل کے تئیس صدر سے سوار تھے ان کے ساتھ ایک پاکستانی انوادک اور سینک کتہ کائرو بھی تھا اوباما اوول آفیس سے اٹھ کر سیچویشن روم پہنچے جہاں لیون پینٹا سی آئیے کے مکھیالے لینگلی سے ویڈیو کانفرنس لائن سے جوئے ہوئے تھے جلال آباد میں تھے اور سیل سے لگاتار سمپرک بنائے ہوئے تھے اوباما لکھتے جیسے ہی ہیلیکاپٹر لکش پر اٹھنے لگے میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا میں نے کہا میں اسے دیکھنا چاہو گا میں بگل کے کمرے میں گیا جہاں اس عویان کی لائف فیڈ آ رہے گی وہاں نیلی وردی میں ائر فورس کے برگیویر جنرل بریڈ ویپ ایک میز پر رکھے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے اپنی کرسی دینی چاہیے لیکن میں نے ان کے کندھے کو دباتے ہوئے انہیں بیٹھے رہنے کے لیے کہا ویپ نے درنس میک گریون کو سوچت کیا کہ میں کانفرنس روم سے اٹھ کر ان کے کمرے میں چلا آیا ہوں اور لائف فیڈ کو دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر میں میرے ساتھی بھی اس چھوٹے سے کمرے میں جمع ہو گئے بیس منٹوں تک میک گریون کو بھی پوری طرح نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تب ہی اچانک میک گریون اور پینٹا دونوں نے ایک ساتھ وہ شب کہے جن کا ہم بے سبری سے انتظار کر رہے تھے جیرونیون ای کے آئیے یعنی اینیمی کلڈ ان ایکشن کمرے میں موجود سبھی لوگوں کے موں سے ایک آس ہی نکلی میری آنکھیں ویڈیو فیڈ پر ہی لگی رہی میں نے دھیمے سے کہا اگلے بیس منٹ تک کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا جیسے ہی ہیلیکاپٹرز نے واپسی کے لیے اڑان بھری جو بائیڈن نے اوباما کا کندھا دبا کر کہا کانگنچلیشنز باس اوباما نے اٹھ کر وہاں موجود لوگوں سے ہاتھ ملائے لیکن جب تک ہیلیکاپٹر پاکستانی سیما میں رہے سب لوگ چپ ہی رہے چھے بجے ہیلیکاپٹرز نے جلال آباد میں لینڈ کیا تب جا کر اوباما کی جان میں جان آئی میکرون نے ویڈیو کانفرنس پر ان سے کہا میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں لادن کا شف میرے سامنے پڑا ہوا ہے میں نے اپنی ٹیم کے ایک صدسے کو جس کا قد چھے فٹ دو انچ ہے لادن کے شف کے بگل میں لٹا کر دیکھا ہے برٹ ویٹی کا قد چھے فٹ چار انچ ہے اوباما نے بل میکرون سے مزاک کیا آپ بھی بل اتنے بڑے ابھیان پر گئے اور اپنے ساتھ ناپنے کا ٹیپ لے جانا بھی بول گئے ریحان فتل بی بی سی ڈلی مجھے 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 موسیقی